السلام علیکم رحمت اللہ اونلائن دواخنہ کے چینل پر ہم خوش حمدید کہتے ہیں آپ روزانہ لیٹسک ویڈیو اور اچھی ویڈیو جڑی بوٹیوں کے فوائد اور نقصان اور استعمال جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو آج ہم تقریباً ایک ماہ بعد دوبارہ ویڈیو بنانے لگے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہم انشاءاللہ آج سے دوبارہ ریگولر ایک روزانہ کے حساب سے ایک ویڈیو بنائیں گے آج کی میری ویڈیو کا ٹوپک دنیا کے متعلق ہے خوشک دنیا اور سبس دنیا ان دونے کے فوائد نقصان اور استعمال کا طریقہ اور کچھ مختصر سے نسخہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں دوستو لوگ دنیا کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں اکثر کو فائدہ دیتا ہے اور اکثر کو لقصان دیتا ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دنیا کے استعمال سے پہلے ہماری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں دوستو دنیا کا طبی نام کشنز ہے ہندی میں دنیا کہتے ہیں فارسی میں کشنز کہتے ہیں تخمے کشنز خوشک یعنی خوشک دنیا بنگالی میں دھننے کہتے ہیں سن سکرت میں دھنک کہتے ہیں اور انگریزی میں کورینڈر فروڈ کہتے ہیں یہ زیادہ تر ہندوستان پاکستان اور مختلف سرد ممالک میں زیادہ تر پایا جاتا ہے اس کا پودا لگ بگ ایک گز کے برابر اونچا ہوتا ہے اس کا مزاج دوسرے درجے میں سرد اور خوشک ہوتا ہے بعض کے نزدیک دوسرے درجے میں سرد اور تیسرے درجے میں خوشک ہوتا ہے دوستو اس کے دو تین نقصان میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں اس کا زیادہ استعمال آپ کو نقصان دے سکتا ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے سے سر میں چکر اور نسیان کی بماری پیدا ہو سکتی ہے ویراج یعنی منی کی پدائش بھی کم ہو جاتی ہے دوستو اب میں اس کے فوائد آپ کے سامنے واضح کروں گا سبز دنیا پیٹ کے درد حازمہ کو بڑھانے کے لئے اور پشاب لانے کے لئے بہت مفید ہے دنیا کے رس میں ویٹامین اے ویٹامین بی اور ویٹامین بی ٹو بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ آئرن کی کمی کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں دوستو سبز دنیا کی مقدار 9 گرام سے 15 گرام تک ہے اور جبکہ خوشک دنیا کی مقدار جو کہ بیج کی صورت میں 3 گرام سے 15 گرام تک ہو سکتی ہے اگر کسی کے حازمہ میں خرابی ہے تو وہ سبز دنیا کا رس تازہ لسی میں ملا کر پیئے اس سے حازمہ کی خرابی مطلانہ بواسیر اور السر کی وجہ سے پیٹ درد کے علاج میں بہت زیادہ مفید ہے ایسی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے خوشک دنیا دست اور پرانی پیچس کے لئے گریلو علاج کی ایک صورت میں دیا جاتا ہے یہ بواسیر پیٹ کے کیڑوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اگر کلیسٹرول کی زیادہ ہو جائے تو دنیا کا رس رزانہ لگتا لینے سے کلیسٹرول کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پشاب لاتا ہے اور گردہ کو چوست کرتا ہے اگر کلیسٹرول کی زیادہ کے لئے دنیا کے بیج کا رس پی جائے تو وہ بھی بہتر ہے دوستو اگر کسی کو کہہ آ رہی ہو تو اس کا ایک بہت آسان گریلو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں دنیا خوشک دس گرام پانی پچاس گرام میں گوٹ چھان لیں اور حسب ضرورت کوزہ مصری ملا کر پینے سے کیا اسی وقت رک جاتی ہے بدحضیمی کا ایک ایسا نسخہ جو کہ بہت زیادہ مجروب اور کامیاب ہے دنیا پچاس گرام نمک کھانے والا بیس گرام میرچ سیاہ بیس گرام کوٹ چھان کا سفوک بنائیں اور بامقدار تین تین گرام دو وقت کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اور اس سے گزہ حضم ہو جاتی ہے اور میدہ کو طاقت ملتی ہے جن لوگوں کو احتلام کی زیادتی یعنی زیادہ احتلام ہوتا ہے ان کے لئے یہ نسخہ بہت کامیاب ہے دنیا خوشک اور کوزہ مصری ہم وزن لے کر ان کو چھان کر ان کا سفوک بنا لیں دو گرام روزانہ استعمال کرنے سے کسرت احتلام جریان کو آرام مل جاتا ہے دل کی دڑکن کے لئے بھی مفید ہے دوستو آپ نے درد شکیکہ کا نام سنا ہوگا یہ وہ درد ہے جو کہ آدھے سر میں درد ہوتی ہے جو کہ اکثر لوگوں کو زیادہ تر ہوتی ہے اس کا علاج بھی بہت آسان ہے دنیا تین گرام استخدوس بوٹی تین گرام مرچ سیاہ پانچ ادد پچاس گرام پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں صبح ہونے پر ان تینوں چیزوں کو گوڑ چھان کر درد ہونے سے پہلے چار سے پانچ پتاشے کھلا کر پلائیں دو تین دن میں آرام ہو جائے گا دوستو جمال گوٹا ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کا استعمال اکثر بیواکوف لوگ بغیر کسی کے مشورے سے استعمال کرتے ہیں یہ جڑی بوٹی بہت زیادہ خطرناک ہے اس کا زیادہ تر استعمال قبض کو ختم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اپنا زہر بندے کے جسم میں ڈال دیتی ہے جس سے انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور اس کی موت واقعہ ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے اگر کوئی انسان گلتی سے جمال گوٹا کھا لے اور اس کے جسم میں اس کا زہر پھیل جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ سوکھے دنیے کا پورٹر ڈیر ڈیر گرام پانچ پانچ منٹ بعد سو گرام دہی کے ساتھ کھلائیں اس سے اگر آپ کو کیب ہی آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے آپ بلکل صحت یاب ہو جائیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ